دنیا میں what to determine and what are the objectives of a foreign policy تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو major objectives almost with every country جو commonly observe ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ there are two major objectives of any country's foreign policy number one the territorial security of that country جسے ہم national security کہتے ہیں کہ اس کے borders محفوظ ہوں یہ ایک major objective ہے جس کے لئے military setups بنائے جاتے ہیں اور دوسرا people inside the country they must be living a I'm in the proper life they must be well off that is the economic side of the foreign policy دنیا کی trade commerce policy میں international جو بھی interaction ہے in the economic domain ایسی دنیا کے ساتھ معایدے کیے جائیں جو منتج ہوں اس ملک کی economic well-being تو یہ جو دو major objective ہیں ہم اپنی سلائیڈ میں بھی یہ چیزیں ساری دیکھیں گے پھر آ جاتے ہیں determinants ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی geographical positioning اور location that counts a lot آپ دنیا کی کس خطے میں موجود ہیں مثال کے طور پر اگر آپ سمندر کے کنارے نہیں ہیں آپ کا ملک you are land locked country تو اب آپ کی جو تحفظات ہوں گے یا national security کی جو concept ہے وہ limited ہو جائے گا کہ صرف آپ کے جو surrounding countries ہیں یا bordering countries ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں تو آپ کو اپنی security as stake ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ سمندر کے رستے کوئی آپ تک نہیں پہنسکتا کیونکہ ماضی میں یہ ہوا ہے colonial era میں جتنی بھی interference ہوئی ہے invasions ہوئے ہیں وہ by sea ہوئے ہیں آپ دیکھیں یہ یوکے تھا اس نے اپنی naval force کا اضافہ کیا اور اس نے نہ صرف اپنے آپ کو secure کیا بلکہ اسی naval force کی وجہ سے اس نے دنیا میں قبضہ کیا even sub continent میں اگر east india company داخل ہوتی ہے تو by sea داخل ہوتی ہے اسی طرح اگر portuguese اور spaniards امریکاز میں داخل ہوتے ہیں تو by sea داخل ہوتی ہے پھر آپ کی آجاتی ہے geographical positioning میں آپ کے neighbors اب جیسے پاکستان ہے اس کا جو چاروں neighbors ہیں that is very important اگر ہم چائنہ کو لیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ نے دیکھا کہ وہ arabian sea تک پہنچنا چاہتا تھا تو اس نے پاکستان کو ایک conduit کے طور پر visualize کیا اور sea pack کا ایک corridor ہمیں پیش کیا اب یہ ہماری geographical positioning اس نے determine کیا چائنہ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی we can establish this conduit i mean say from کاشگرٹو گواہدر اسی طرح on our eastern side we see india اب india کے ساتھ ہماری rivalry پیدا ہو گئی from the very outset تو آپ نے دیکھا اس نے determine کیا کیا کہ ہم کسی بڑی طاقت کے ساتھ خود کو alliance کریں کیونکہ india ہم سے ساتھ گنا پڑی طاقت ہے and that was the reason we selected united states to enter in those alliances which can help پاکستان economically and militarily تو آپ نے دیکھا سیاتو سانٹو mutual defense agreement نے گئے اب لیکن at the same time united states کی اپنی obsession تھی اپنی national interest تھی وہ تھی because the communism was a great obsession with united states وہ اس کے مقابلے میں اپنی طاقت کو بڑھانا چاہتا تھا تاکہ soviet expansion کو روکے اور communism کو روکے دنیا میں تو لہذا وہ ہمارے ساتھ associate ہوگا اس نے پاکستان کو help out کیا in 1960 تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو development ہوتی ہے economic development اور industry development ہوتی ہے وہ سکسٹین میں ہوتی ہیں سکسٹین میں ہمارا جو economic graph ہے that went very high natural resources آپ کی طاقت کا ایک ثبوت ہے یا پیش کامہ ثابت ہوتی ہیں اور دو طرح کے resources ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں agilogical resources زمین سے اٹھنے والے اور ایک ہوتے ہیں human resources اب یہ دونوں اس دور میں important ہے کہ آپ کے natural resources کیا ہیں مادنیات جنہیں ہم کہتے ہیں جیسے عربوں کے پاس تیل ہے تو اس نے ان کی policy یا ان کی ملک کی strength بہت بڑا رول ادا کیا تو اسی طرح جو dependent ہیں oil پر انہوں نے کی foreign policy میں یہ ہوگا کہ وہ کسی تیل پیدا کرنے والے یا gas پیدا کرنے والے ملک کے ساتھ انہوں نے link up ہونا ہی ہونا ہے جیسے China is energy starved country اس نے ریشیا کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور اسے gas کی pipeline دی اس طرح انڈیا بھی compelled to buy ریشیان oil اور develop good relations with ریشیا کہ انڈیا is also energy starved country same thing made انڈیا to develop cordial relations with ایران پھر ہم دیکھتے ہیں کہ human resource اب جیسے دنیا global ہوتی جا رہی ہے اب borders وقت کے ساتھ irrelevant ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اسی انڈیا نے اپنا جو human resource IT sector میں جو develop گیا تھا اس کا major chunk sent to the United States because United States was short of IT professionals اب ہم دیکھتے ہیں United States set up دیکھیں گوگل کا Facebook Microsoft or Amazon or اسی طرح اور جو دارے ہیں they are swarming with Indians like anything even the Silicon Valley of this California state that is full of the Indians likewise the second important nationals are from China ان اپنے human resource کو properly اکیپ کیا اور train کیا پولیش کیا اس discipline میں the discipline which was required at the international level and they made use lot of foreign exchange اور پھر اسی نے آپ دکھا کہ once upon a time when the united space was inviting Indians to come to the Silicon Valley of USA but now they felt that this is more appropriate if we establish a Silicon Valley there in India and they did that India ki جو human resource ka professional element tha اس نے dunia ki بڑی بڑی کمpanیوں Microsoft ہو Google ہو Amazon ہو even Tesla because the labor is cheap and that is skilled to یہ چیزیں ایک آپ ki determine kerti hai policy ko which way we have to go jas se hem ne ek objective dekha ke hem ne economic well being bhi a mlek ki dekhi hai to economic well being utilization of your human resource that is the most important subject یہ چیز پاکستان نے دیکھ نہیں ہے کہ پاکستان اپنی اسی young force کو کس طرح اس discipline میں ایک کرے اور polish کرے جو کہ دنیا کی demand ہے پھر اسی کے ساتھ ملتی چیز ہے population کہ آپ کے پاس جتنی زیادہ population ہوگی بڑی ہوگی اتنے آپ کے پاس chances ہیں to develop them پاکستان اور دنیا میں یہ چیز دیکھا گیا ہے کہ جن ملکوں کی پاکستان کم ہوتی جا رہی ہے جائسے جیپین once upon a time 4 2010 it was the second largest economy after USA but now it is the third and giving that place to China تو کیا just population factor because the Japanese nation adopted issu less culture and same happened with European Union اور وہاں کیا ہوا کہ the companies which were once upon a time got established in these countries I mean European Union and Japan they moved from these countries and went into China and now they are moving into India and many other ASEAN countries تو یہ population کیا چیز ہے this has become an asset now لیکن جب آپ کے پاس ان کو train کرنے کا اور ان کو ریسورس بنانے کے means نہ ہوں تو پھر آپ کے لئے یہ problem ہوتے ہیں پھر آجاتا ہے دنیا میں ریلیجن کہ ریلیجن بھی آسی کی جائے اس میں بڑا رول ادا کرتا جیسے پاکستان کے تعلقات اسلامی انٹی سے اس بیس پر بڑے آسانی سے ہو جاتے ہیں کہ ہم مسلم بردر ہوں اور ماضی میں بھی آپ دیکھیں اس ریلیجن نے کروسیڈ تک لانچ کروائے اور اگر یورپ ورس اسلامی ورد اس بیس تو ریلیجن بھی آسی چیزیں پھر آجاتا ہے انٹرنیشن انٹرنیشن اور انٹرنیشن لاؤ جاتا ہے پھر آجاتا ہے انٹرنیشن آپ بھی ایران بھی ریلیجن وی 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 انٹرنیشن لاؤ ام اس کے خلاف نہیں چل سکتے پھر انٹرنیشن پریش ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایران کے ساتھ ہم اپنی تجارت نہیں کر سکے یا گیس اتنی نہیں لے سکے گیس پائپلائن نہیں بن چکی تو یہ جو انٹرنیشن انوارمنٹ ہے ہم بھی مچ کنسرن باوٹ دار لیڈرز بازگارت کچھ ملکوں میں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فارن پالیسی کو چینج کرنے میں بہت بڑا رول ادا کرتے ڈنگ دیو پینگ اگر چائنہ میں نہ آتے تو ممکن ہے یہ مارکیٹ ریفارمز نہ ہوتی اور یہ جو بی آر آئی اور چائنہ اتنا امرج کر گیا کیونکہ اس نے مارکیٹ چائنہ کو کیپٹلیزم میں لے گیا اور اس سے ساری دنیا کے کیپٹلیز کنٹری کی کمپنیز کو انوائٹ کر لی تو یہ ڈنگ کا کریڈر جاتا ہے اس کو اس لئے سیکنڈ ماؤ کہتے ہیں دوسرا مہادر محمد اگر ملیشیا میں نہ آتا تو جن فٹنگ سٹرانگ فٹنگ پر ملیشیا قائم اپنی کتاب کلیش سیویلیزیشن میں کہا کہ یہ سیویلیزیشن اپنی پرائیڈ تو رکھتی ہیں لیکن پرائیڈ کے ساتھ وہ چاہتی ہیں ہماری سیویلیزیشن کا پھیلا ہو تو گست چاہتی ہے کہ ہماری سیویلیزیشن ایکسپیریل سیویلیزیشن ہے اسی لئے انہوں نے دیکھا کہ جو لائک مائنڈ کنٹیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے ریلیشن ایسٹیبلیشن ہوتے ہیں آکس اگزیمپل آکس میں آپ دیکھیں یہ تینوں انگلیش سپیکنگ کنٹیز ہیں USA UK اور آسٹریلیا تو انہوں نے کھا کہ یہ ایک ایڈیالوجی آپ کی جو ویلیوز ہیں پھر ہے پبلک اپنیم پیلیوی مثال کے دور پاکستان ہے پاکستان کو بہت دفعہ پریشرائز کیا گیا کہ یوں رکگنائز اسرائیل لیکن پاکستان نہیں رکگنائز اسرائیل پاکستان نہیں رکگنائز اسرائیل پیلیسٹین اسرائیل اور آخری بات اس میں ہم کہتے ہیں نیشنلیزم دنیا میں ایک جو نیشنل پرائیڈ ہے اور نیشنلیزم ہے یہ بہت بڑا ایک فیکٹر رہا ہے یا ڈرائیوین فورس رہی ہے کسی ملک کے ساتھ لڑانے میں یا اس کے ساتھ دوستی پیلا کرنے میں چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں سیوٹی سیوٹین سیوٹین سیوٹیویرز بیٹوین فرانس ایک دفعہ پھر آپ دیکھتے ہیں جرمن نیشنلیزم اور فرنچ نیشنلیزم اس کا ٹکرا ہوا اور ہٹلر نے جنگ عظیم دوم ہوتی ہے تو ہٹلر کے دور میں اس نے جرمن نیشنلیزم کو بھارا جس طرح نوپولین نے فرنچ نیشنلیزم کو بھارا اور اس کا پھیلاؤ کیا اب ہم آپ کو انہی سے متعلق سلائیڈ دکھاتے ہیں یہ طرح تھوڑے لمبے ہیں میں نے سارے آپ کو بیان کر دی ہیں لیکن سلائیڈ میں دیس ویر ہلپ یو ایو ایو یہ دیلیبریٹلی سیلیکٹر نیشنلی تیس یہ اثر میں ایک چیز ہے کہ آپ نے اپنی نیشنل تیس کو سیٹسفائی کرنا ہے پیدل فورد لینکن observe that through فورم policy every state decide what course it will pursue in world affairs within the limits of its strength and realities of the extended environment تو دو چیزیں اس میں آپ کو پیشنج رکھنی ہوتی ہیں ایک آپ کی اندرونی طاقت اور ایک بیرونی محول کیا آپ کو بیرونی محول اجازت دیتا ہے کہ آپ طاقت کا کس طرح استعمال کر اگر بیرونی محول آپ سے زیادہ طاقت بار ہے تو اپنی طاقت کا آپ بہت limited part جو ہے وہ use کر سکتے راڈی says foreign policy involves the formulation and implementation of a group of principles which shape the behavior pattern of a state while negotiating with other states to protect or further its vital object جیسے میں نے بتایا basically دو ہی ہوتے ہیں اور دوسرا well being of your people inside the country اب ان کو ہم نے پانچ حصویم تقسیم کیا یہ ہی دو بات مائنٹین انٹیگریٹی اف دا سٹیج پرموٹنگ ایکناومک انٹیس یہ تو دو میجر ہو گئے اسی سے پھر ہم نے اس کو تھوڑا جیسے پوچی muchas CE آب ہیں ڈیترمنٹس یہ آب دیکھیں یہ ٹوٹل ڈیترمنٹس کتنے ہیں وہاں میں نے بفتو میں پندرہ کر دیا تھے لیکن یہ تقریباً اسی کی گردہ ہیں گیوگرافیقل لکیشن وی اپنے جاندے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی آپ کتنے ایکسپرٹ ہیں اگرچہ آپ کی جو ایکسپورٹیز ہے دپلومیٹی میں وہ سب کچھ نہیں ہیں کیونکہ اس کے بیس پر اگر آپ کی ایکنومیٹی سٹینکھ نہ ہو آپ کا ایک انٹرنیشنٹی ایمیج نہ ہو تو آپ کی ڈپلومیٹک جو یعنی گفتگو کرنے کی یا کانفریکٹ ریزولو کرنے کی صلاحیتیں ہی کام نہیں آئیں گے اس لئے کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کی جو مٹیریل سٹنگٹ ہے ملیٹی سٹنگٹ ہے دیٹ سپیکس اینٹ لیکن پھر بھی ہم آتے ہیں کہ اگر آپ ایکسپرڈ ہیں ڈپلومیٹسی میں تو کئی معاملات کو آپ بھگڑنے سے بچا سکتے ہیں اور کئی معاملات کو آپ صدار سکتے ہیں پھر ہسٹری تو اس پر ہم دیکھیں گے کہ ہسٹری کیسے کرتی ہے وہاں آپ کو تھوڑا سلائٹ سے لے جاتے ہیں تو نیشنل ایمیلیٹی کپیسٹی یہ اور پابلک اپینیل ڈومیسٹک انسٹیبیلیٹی اب دیکھیں ڈومیسٹک سٹیبیلیٹی بہت بڑا رول ادا کرتی ہے اگر آپ انٹرلیلی سٹیبل ہیں تو یو بل بی ہیوڈ ایمین سٹرونگ پولیسی ڈومیسٹ ڈومیسٹ ڈومی بارد کئیے اب دیکھیں ہسٹری میں یعنی ایک آپ کی ڈیپ کلچرز ہوتی ہیں ڈیپ ایمبیڈڈ کلچرز ہسٹارک کلچرز جیسے سوویٹ سے مراد یہ ہے کمونیسٹ ایک کمونیسٹ جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں سیکریسی ہوتی ہے سیکریسی کا بہت ایلیمنٹ کیوں ہوتا ہے کہ وہاں اپوزیشن کا وجود نہیں ہے وہ کوئی بھی کمونیسٹ گورنمنٹ ہو وہ اپنے خلاف بات کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن on the other side جو امریکن کلچر ہے یا western کلچر ہے وہاں liberal democratic models ہیں liberal democratic model کا جو decent area ہے with communism وہ یہ ہے right to speak آپ کو جو بات کرنے کی ازادی ہے freedom of thought and expression یہ اس کا major emblem ہے this is all from our side خدا حافظ موسیقی موسیقی